اعوذب اللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر سیکنڈر بائیلو جی ایم سی کیوز ڈسکشن کلاسز میں اسٹورنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر ایٹ کو ڈسکس کرنے جارہا ہوں پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم نے چیپٹر نمبر ون سے لے کر چیپٹر نمبر سیون تک کو کمپلیٹ کیا تھا اگر آپ واتس اپ گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں بیٹا تو 0333 2243031 پر اپنا نام کلاس اور کالیج میسیج کا دیجئے وہ سیڈ سٹورنٹس کے میسیجز آئے ہیں آہستہ آہستہ ہم سب تمام سٹورنٹس کو واتس اپ گروپ کا پارٹ بنا دیں گے پہلا سوال بیٹا پوچھا گیا مینڈل پرفارم ہس فیمس ایکسپیرمنٹس آف ہری ڈیٹی آن مینڈل نے کس پر فیمس جو ایکسپیرمنٹ تھا اپنا ہری ڈیٹی کا وہ پرفارم کیا تھا آنسر اس کا گارڈن پی آئی ہے زرہ پیج نمبر ون ایڈی فور کے طرف چلتے ہیں اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سر اس سے اور پوسیبل کیا کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو پیٹا ہیڈنگ لگی بھی چوائس اف ایکسپیرمنٹل مٹیریل اور اس میں لکھاوا ہے پیٹا پیٹا ہیڈن پی پلیٹا پی سکسیس اف مینڈل یعنی ممکن آپ سے پیپر میں یہ سوال پوچھ لیا جائے تو آپ کو سینٹیفک نیم بھی یاد ہونا چاہیے پھر پیپر میں ہمیں شورٹ کسینز میں لکھنے کے لیے پیٹا آتا ہے تو پانچ یہاں پر آپ ریزن دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی تین ریزن آپ یاد کرتے ہیں مثال کر کر لیتے ہیں the plants are easy to cultivate this plant is self pollinating and cross pollination can only takes place artificially resulting hybrids are fertile اور اگر چاہے تو چار پہنچ بھی یاد کر لیں he also avoided the complexities that had troubled the earlier worker یعنی ایسا material استعمال کیا جس میں زیادہ complexities نا ہوں next question پیٹا سوال آیا Mendel in his experiment considered how many characters پیج نمبر 188 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہمیں لفظوں میں ملتا ہے کہ سر یہاں پر بتایا گیا Mendel found that true for all the combinations of seven pair of trites یہاں سے پیٹا آپ نے پک کیا کہ Mendel نے کتنے characters trites پر کام کیا next question ہے in a cross appearance of intermediate characteristics is called as ایسا cross آتا ہے جس میں درمیانی characters آتے ہیں آپ کے پاس تو بیٹا وہ incomplete dominance کہلاتا ہے اور جس میں contrasting characters آتے ہیں بیٹا وہ co-dominance کہلاتا ہے آئیے پیج نمبر 188 اور 189 پر ہم ان ورڈنگز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بیٹا صاف لفظوں میں mentionn ہوا ہے ہمارے پاس they may show another phenomena of inheritance called as incomplete dominance اور intermediate inheritance تو ایک طرف آپ کے پاس word آگیا intermediate inheritance کا اور دوسری طرف co-dominance میں ہمارے پاس بیٹا word آئے گا یہ دیکھیں اس کو اگر ہم read کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے allele of a contrasting character تو ہمارے پاس دونوں سوالوں کے جواب ہمیں یہاں سے easily مل گئے اس کے بعد بیٹا next question ہمارے پاس آتا ہے blood group which is also known as universal donor کس blood group کو universal donor کہتے ہیں صرف یہ conceptual سوال ہے جب آپ blood grouping پڑھتے ہیں اور اگر میں آپ کو blood group کے چارٹ کی طرف لے کر جاؤں اور blood group O کی طرف ہم جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ صرف اس میں کوئی indigen نہیں ہے اور negative مطلب ہوتا ہے اس میں recess factor بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی antigen یا کوئی بھی factor نہیں ہوتا ہے تو easily آپ کسی بھی body کو donate کر دیتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس cytotoxic reactions نہیں ہوتے ہیں each human being possessed how many pair of chromosomes 23 pairs ہیں یہ memory based question ہے یاد ہے میں یہ سوال اگلا سوال بیٹھا ہمارے پاس ہے which characteristic is not associated with diabetes insulin deficiency سے بھی ہوتا ہے persistent hurts بھی generate ہوتی ہے endocrine disorder بھی ہے چونکہ pancreas پر کام نہیں کر رہا high blood glucose level ہوتا ہے جب پیج number 201 پر جاتے ہیں بیٹا تو ہمیں clear لفظوں میں mention کہا جاتا ہے the result is high blood glucose تو اگر آپ ریٹ کیا ہوتا تو آپ کو direct مل جاتا کہ it is high blood glucose instead of low blood glucose next point out the mismatch t.h.morgan نے drossophilia پر کام کیا تھا yes sir gregor mendel نے garden p.p.p. پر کام کیا تھا yes sir epistasy term coin کی transfer night days sir dominant epistasy result 9331 page number 193 پر جب ہم جاتے ہیں تو یہ result ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے یہ result 9331 لیکن یہاں پر کیا لکھا ہو ہے 934 تو یہ آپ کے 80 кто آ جن in a population at any one سر it is called as gene pool page number 183 پر ہمارے پاس definition موجود ہے یہ definition ہے gene pool کی page number کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا ہم page number سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں book read کرنے میں اور آسانی ہوتی ہے یہاں دیکھیں گا بیٹا gene pool میں لکھا ہے the total aggregate of gene in a population at any one time is called as populations gene pool پورا chapter 7-7 کس طرح سے revise ہوتا جا رہا ہے ہمارا اگلا ہمارا سوال ہے the multiple effect of a single gene or allele is termed as it is termed as pleiotropy page number 194 پر آتے ہیں page 194 پر ہم اس کو define ہوتا ہے دیکھیں گے یہاں دیکھیں بیٹا ہمارے پاس اس کی definition موجود ہے the multiple effect of a single gene or allele is termed as pleiotropy تو دیکھا بیٹا آپ نے یہ تمام mcqs میں ہم نے solve کر لی اور آج ہم نے اپنے 8 chapter مکمل کر لی 13 chapters ہیں ہمارے جیسی chapters complete ہو جائیں گے پھر ہم اپنے short questions کی طرف آئیں گے اور پھر long questions سمجھیں گے یعنی اسی youtube channel سے آپ کی پوری مکمل biology کے تیاری ہو جائے گی botnizology کی preparation ہو جائے گی بس آپ channel کو اگر subscribe کر دیتے ہیں تو اس کے notification آپ کے پاس direct آتے رہیں گے اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گے بہت شکریہ بیٹا اس پیڈو لکچے کو سننے کا اپنا بہت خیار لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ